سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ملی حسلیم اور میں ہوں علیہ آرہے فیڈلنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے آپ ہماری لائف سٹریمنگ یوٹیوب میں بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ آم سلائش 24 نیوز ایش ٹی پر سبسکرائب کیجئے لاہور میں میکلوڈ روڈ پر بارش کے باعث بجلی کے تاروں میں آگ لگائی جس سے بجلی کے تار اور میٹر جل کر راک ہو گئے آگی سولے بلند ہونے پر علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا ہے لاہور میں بارش اور بزلی کی فراہمی کی کیا صورتحال ہے اس وقت جانیں گے ہمارے نمائندے جمال الدین جمالی سے جمال بتائے گا کیا صورتحال ہے کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگوں کو جی لاہور میں تیز بارش اور ٹھنڈی ہواوں نے گرمی کا زور توڑ دیا ہے اور موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے دن بھر میں اور گزشتہ دنوں میں جتنی گرمی اور حبس رہی اس میں شہری بارش کی اور موسم کی تبدیلی کی دعا مانگتے رہے اور اب خدا نے سن لی ہے اور موسم اتنا خوشگوار ہو گیا لاہور کا کہ یہاں پہ مری کا گمان ہو رہا ہے جو نشیبی علاقے تھے وہاں پانی جو ہے وہ سڑکوں پہ گلیوں میں جمع ہو گیا ہے اور موسم یقدم اس نے کروٹ لی ہے اور بارش ٹھنڈی ہواوں نے موسم کو یک سر بدل دیا ہے اور حبس اور گرمی جو گزشتہ دنوں میں رہی اس کو آج شہری لاہور کے بھول چکے ہیں اور موسم کو انجوائے کر رہے ہیں اس وقت جو ہے گرمی کا جو پہلے تھا تاثر تھا لوگوں کا آج اس وقت جو ہے لوگ موسم میں بھیگتے بھی پھر رہے ہیں بارش میں بھیگتے بھی پھر رہے ہیں اور شہری جو ہے اس موسم کو پوری طرح انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جمال الدین جمالی بہت شکریہ آپ کا راولپینڈی میں بارش ہوتے ہی بجلی غائب ہو گئی شہر کے بیشتر علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں راولپینڈی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر بارش ہوتے ہی بجلی غائب ہو گئی ہے شہر کے بیشتر علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں ملک بھر میں بارشوں کے سلسلہ جاری ہے خاص طور پر لاہور میں جہاں کی صورتحال سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا راولپینڈی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر بارش ہوتے ہی بجلی غائب ہو گئی شہر کے بیشتر علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں راولپینڈی سے جہاں پر بارش ہوتے ہی بجلے غائب ہو گئی شہر کے بیشتر علاقے اندھیرے میں ڈھوک چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر اس وقت بجلی غائب ہے بکرمنڈی، ڈھیری جبکہ کمال آباد میں بھی اس وقت بجلی غائب ہو چکی ہے ڈھوک لکھن، چکری روڈ اور دیگر علاقوں میں بھی اس وقت بجلی غائب ہے آپ کو راولپنڈی سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر بارش ہوتے ہی بجلی غائب ہو چکی ہے کراسی کے مختلف علاقوں میں بھی بندہ باندی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس سے شہر میں گرمی کا زوہ ٹوٹ گیا آئندہ چوبیس گھنٹے میں موسم کی کیا صورتحال رہے گی جانیں گے ہماری نمائندے محمد کامران سے کامران اپ ڈیٹ کیجئے گا آجی بلکل شہر قائد میں بندہ باندی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پورے دن کے اگر گزشتہ روز کی بات کی جائے تو سخت گرمی اور حفظ کا شہریوں کو سامنا کرنا پڑا تھا لیکن رات میں بندہ باندی کا سلسلہ شروع ہونے کی وجہ سے موسم کافی خوشگوار ہوا ہے تیز ہوایں چلنے لگی ہیں جس کے وجہ سے موسم کافی بہتر ہوا ہے محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ بندہ باندی کا جو سلسلہ ہے وہ رات بر جاری رہے گا اور آئندہ روز بھی جو ہے بندہ باندی کا ہی سلسلہ جاری رہے گا اس وقت شہر کے اگر مختلف علاقوں کی بات کی جائے تو شہرہ فیصل شاہ فیصل کالنی گلستان جوہر کے کچھ علاقے ہیں متحدد علاقے ہیں جہاں پہ بندہ باندی ہو رہی ہے ڈیفینس اور کلیفٹن شہرہ فیصل میں بھی اس وقت ہلکی فلکی بندہ باندی ہو رہی ہے ساد میں ہوای بھی چلنا شروع ہو گئی جس کے وجہ سے جو گرمی تھی اور حفظ تھا اس کا زور ٹوڑ گیا ہے محکمہ موسمیات کا مطابق آئندہ روز کے لیے مصلہ دار جو بارش ہو رہی تھے وہ نہیں ہو گئے اور بندہ باندی ہی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا ٹھیک ہے محمد کامران بہت شکریہ آپ کا اسلام آباد کی بات کی جائے تو اسلام آباد اور گرد و نواح میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش سے موسم خوشکر وار ہو گیا گرمی کا زور ٹوٹا تو شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا بلکل اسلام آباد میں کافی دنوں کی گرمی کے بعد بلاکر موسم مہربان ہوا اور پورا آسوان جو ہے بادلوں سے ڈھگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش نے اسلام آباد کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور اس وقت بھی اسلام آباد اور راول پرنے میں مختلف مقامات پر کہی تیز تو کہی ہلکی بارش ہو رہی ہے اس پر ہی بات کریں گے میرے ساتھ ایک شخص موجود ہے آج جی بلکل بارش ہو گئی اسلام آباد کا موسم جو کہ بہت گرم ہو چکا تو ابھی بارش ہو گئی میں خود ٹریل ٹری پہ آج گیا ہوا تھا اور وہاں پہ چونکہ یہاں سے جاتے ہوئے گرمی بہت تھی اور جب ٹریل ٹری کی اینڈ پہ گیا اور وہاں پہ بارش اور جو تھنڈی ہوائی تھے تو بڑا مزہ آ گیا ملک کے مختلف مقامات کی طرح اسلام آباد میں بھی آئندہ چوبیس گھنٹوں تک تیز بارش رہے گی جبکہ پنجاب میں بھی بارش کا امکان ہے سندھ اور بلوچستان میں کہیں بارش ہو گی تو کہیں گرمی جو ہے اروج پر رہے گی لیکن بات ہو رہی ہے اسلام آباد کے موسم کی تو اسلام آباد کا موسم بارش کی بات ٹھیک ہے سباب عجیر بہت شکریہ آپ کا کوہارڈ میں تیز آندھی کے بعد گریٹ سٹیشن میں آگ لگ گئی آگ پر کابو پالیا گیا لیکن کوہارڈ شہر اور گرد و نواہ کے بیشتر علاقے بجلی سے محروم ہو گئی وابڑا حکام کا کہنا ہے کہ بجلی بحال ہونے میں آگ پر کابو تو پالیا گیا ہے لیکن کوہارڈ شہر اور گرد و نواہ کے بیشتر علاقے ہیں جو کہ بجلی سے محروم ہو گئے ہیں جبکہ سوالے سے وابڑا حکام کا کہنا ہے کہ بجلی بحال ہونے میں تین دن لگ سکیں گے شہروں کو مشکلات کا سامنا ہے کوہارڈ میں تیز آندھی کے بعد گریٹ سٹیشن میں آگ لگ گئی ہے جس پر کابو تو پالیا گیا ہے لیکن بہت سے علاقے ہیں جو کہ بجلی سے محروم ہو گئے ہیں ملک کے بیشتر علاقوں میں مونسون بارشوں کے رنگ شاہ گئے ہیں میکم موسمیات نے دو روز تک ملک بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کی پیش گئی کی ہے کشمیر اسلامباد پنجاب خیبہ پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے آپ کو بتا رہے ہیں ملک کے بیشتر علاقوں میں مونسون بارشوں کے رنگ شاہ گئے میکم موسمیات نے دو روز تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کی پیش کوئی کی ہے کشمیر اسلامباد پنجاب خیوہ پختونخواہ اور گلگت بلدستان میں کہیں کہیں آندھی اور گرد چمہ کے ساتھ بارش کی توقع ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں مونسون بارشوں کے رنگ چھا گئے اسی والے سے مزید جانے گے ہمارے نمائندہ روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں روزینہ بتائے گا کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا اندرکل جی سب سے پہلے تو واقعی مونسون کی بارشوں نے رنگ جمع دیا ہے اسلامباد میں بھی اپنی گرمی تھی اور آج جو بارش ہوئی شام کو اس کے بعد گرمی کی شدت کافی کم ہو گئی اور ملک کے دیگر علاقوں میں بھی مونسون کی بارشیں اپنا رنگ جمع رہی ہیں محکمہ موسمیات کا تو یہی بتانا ہے کہ آج اتوار کے روز بھی ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کی توقع ہے ملک کے بالائی علاقوں میں مونسون ہوایں داخل ہونی کی توقع کی جا رہی ہے اور جس کے بعد کشمیر اسلام آباد پنجاب خبر پختونخواہ اور گلگت بنفستان میں بتایا جا رہا ہے کہ کہیں کہیں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں جن میں راولپنڈی سرگودہ فیصل آباد اور لاہور کے علاقے سی کے روزینہ آپ نے اپڈیٹ کیا شکریہ آپ کا خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کا اشارہ فیصل پر دھرنا ختم ہو چکا ہے حکومت اور کے الیکٹرک کو تین دن کا الٹی میٹم دے دیا گیا ہے مسائل حل نہ ہوئے تو گورنر اور وزیراعلا ہاؤس دھرنا دیں گے حافظ نیم الرحمن کے جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے بجلی کی قیمت میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ ابراج گروپ پر وفاقی حکومت کی نوازشات پر بھی سوالات اٹھا دیے گئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جماعت اسلامی کا اشارہ فیصل پر دھرنا ختم ہو چکا ہے حکومت اور کے الیکٹرک کو تین دن کا الٹی میٹم دے دیا گیا ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کے خلاف ایک بار پھر کمر قسلی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن کی قیادت میں شارہ فیصل پر دھرنا دیا گیا کارکنوں کی بڑی تعداد نے شارہ فیصل ٹریفک کے لیے بلوک کر دی اس موقع پر حافظ نعیم الرحمن کے الیکٹرک اور وفاقی حکومت پر خوب گر جبر سے ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرک اب تک اٹھاسی ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے لیکن اس کو گیس فراہمی کے ساتھ ساتھ منافع پر منافع دیا جا رہا ہے کے الیکٹرک اٹھاسی ارب روپے کی لیابیلٹی ہے اس کی جو صرف سوئی ساؤدن گیس کی لیابیلٹی ہے پھر بھی آج اعلان حصد عمر نے کیا کیا مزید گیس ان کو فراہم کر دیں گے اور مزید کی بات گیارہ سال میں آج تک سوئی ساؤدن گیس اور کے الیکٹرک کے درمیان سیل ایگریمنٹ ہی نہیں ہوا ہے حافظ نعیم الرحمن نے سوال کیا کہ وفاقی حکومت ابراج گروپ کا اتنا ساتھ کیوں دے رہی ہے پی ٹی آئی والے عمران خان کو ایماندار کہتے ہیں اگر ایماندار کا یہ حال ہے تو بے ایمان کا حال کیا ہوگا انہوں نے تانبے کی تار نکال کر فروخت کرنے کے معاملے کا آڈٹ کرانے کا بھی مطالبہ کیا ایماندار وزیر آدم کا یہ حال ہے تو بے ایمان کا کیا حال ہوگا تو انہوں نے ان کو وہاں بٹھاتے رہے اب وہاں پکڑے گئے ہیں تو پھر بھی ان کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں اور ان کو سبسیڈی بھی 26 عرب روپے تو انہوں نے اس فائننشل ائر کی سبسیڈی مارچ میں دے دی امیر جماعت اسلامی کراچی نے مزید کہا کہ حکومت کی ناکامیوں کے باعث عوام کرونا کے باوجود سڑکوں پر نکلے اس دوران دیگر قائدین نے بھی خطاب کیا روسنیوں کے شہر کراچی میں آج کل اندھیروں کا راج ہے غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ اور اضافی بلوں نے شہریوں کی چیخیں نکال دی ہیں بزلی کی بندش اور بزلی کے اضافی بلوں پر شہریوں کا کیا کہنا ہے جانیں گے 24 نیوز کے نمائند ہیں محمد علی خان سے علی بتائے کا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں شاہ فیصل حاجرہ کالونی میں اور اس وقت سلسلہ یہاں پہ یہ ہے کہ غیر علانیہ علانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ آٹھ سے دس گھنٹے جو ہے وہ چلا جاتا ہے میرے ساتھ اس وقت یہاں پہ کچھ شہری موجود ہیں جو اس وقت گرمی سے بلبلہ کے اس وقت روڈ کی گلی کے کونے پہ آکے بیٹھ گئے ہیں جانتے ہیں ان سے کہ اس وقت یہ کیا پریشانی کا سبب ہے اور یہ اس وقت یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں لوڈ شیڈنگ کا یہ ہے کہ یہ کبھی جاتی ہے دو گھنٹے کے لیے تین گھنٹے کے لیے جو علانیہ کرتے ہیں یہ غیر علانیہ کسی وقت بھی چلے جاتی ہے اور اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا اور یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بلنگ کی بڑی ایکسیس بلنگ کی کمپلین ہے بلنگ میں یہ ہے کہ جو پہلے ہمارے پاس پانچ ہزار کا بل آ رہا تھا وہ آپ تک میں آٹھ ساڑھ آٹھ نو ہزار کا آ رہا ہے ابھی تو گورنمنٹ نے پھر اعلان کر دیا ہے کہ دو روپے فی یونٹ جو ہے وہ مزید اصافہ کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کا بل جو ہے وہ کیا کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں نہیں دو روپے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا ان کو کرائیٹری یہ کرنا چاہیے کہ بھائی کہ جو ایک سے ایک یونٹ سے لے کے تین سو یونٹ تک جو آپ کے چارج ہوتے ہیں آپ اس کے وہ چارج کریں اور تین سو یونٹ سے لے کے چارج تک جو بھی یونٹ چارج ہوتے ہیں وہ آپ گیارہ روپے جو چارج کریں لیکن اب یہ کر رہے ہیں کہ اگر ایک سے لے کے تین سو دو یا تین سو تین یونٹ ہوتے ہیں تو گیارہ روپے کے چارج لگاتے ہیں جہاں ایک طرف گرمی نے تنگ کیا ہوا ہے وہیں لوڈ شیڈنگ سے یہ گرمی جو ہے اور دیگر پریشانیاں پانی کا نہ ہونا بھی جو ہے وہ اضافی پریشانیوں میں شامل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا خودہ گزرہ والا میرے ڈکیتی کا نوکھا واقعہ پیش آیا اکرائے دار نے مالک مکان کو ہی لوٹ لیا ملزم نے دورانے تفتیش انکشاف کیا کہ دہی بھرلے کا ٹھیلہ لگاتا تھا لوگ ڈاؤن کے وجہ سے فاقہ کشی تک نو بچہ پہنچی مجبور ہو کر واردات کی ملزم کا بیان سن کر پولیس اہلکاروں کا دل پگل گیا پولیس اہلکاروں نے اپنی جیب سے مالک مکان کو واجبات ادا کر دی اثمان کی اس واردات کے حوالے سے دو گزارشات ہیں ایک تو اس کا قانونی پیلو ہے جو اس نے کرائم کیا ہے جس طرح سے واردات کی ہے اس کے مطابق ہم نے افیر دلی کی ہے اور اس کے حلاف کاروی کر رہے ہیں دوسرا انسانی پیلو ہے کہ جب اس کا ایک بات اور اس کے فیملی کی بات ہم نے سنی ہے تو اس کا مالک مکان اس گھر سے رکار رہا تھا تو ہم ملازمین نے فیصلہ ملکے کیا ہے کہ ہم ملچل کے اس کا رینٹ پی گھر دیتے ہیں تاکہ اس کی باقی فیملی جو ہے وہ دربدار نہ ہو کوئی اور طرح کی سوشل دیور جو ہے وہ جانتے ہیں تو گزرا مالا سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر ڈکیٹی کی انوکھی واردات پیشہ ایک رائے دار نے مالک مکان کو ہی لوٹ لیا ملزم نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ دہی بھلے کا ٹھیلہ لگاتا تھا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے فاقہ کشی تک نوبت جا پہنچی مجبور ہو کر واردات کی ملزم کا بیان سن کر پولیس اہلکاروں کا دل پہ گل گیا اور پولیس اہلکاروں نے اپنی جیب سے ہی مالک مکان کو واجبات ادا کر دیا اس حوالے سے مزید افصالہ جانیں گے رانہ زاہد سے رانہ زاہیر اپڈیٹ کیجئے گا اس واردات کے حوالے سے بلکل یہ گجنوالا میں ڈکیٹی کا نوکھا واقعہ پیش ہے جس میں ایک قرائے دار نہیں برکہ پیان کر مالک مکان کو لوٹ لیا ملزم نے دورانے تفتیش انکشاف کیا ہے کہ دہی بھلے کا ٹھیلہ لگاتا تھا لازدون کی وجہ سے اس کے گھر میں فاقہ کشی تھی جس کے بعد اس نے یہ ڈکیٹی کی واردات کی ہے ملزم کے بیان کو سننے کے بعد جو سوالنگ پلیس آس کے دل پگل گئے اور انہوں نے جو واردات کے جو مالک مکان کے وہ اس کو عطا کر دیا جبکہ اس کی بیوی کو گھر کے راشن کے لیے جو نگت رقم ہے وہ بھی دی ہے گجنہ مالے میں آولا تو بیجیسٹی جو سپلائیٹوں کو کہنا ہے کہ ڈکیٹی کی واردات کی جو اپا یہ ہے وہ ملزم کے خلاف دردی کر لی گئی ہے انسانی ہم دردی کے تحت جو ملزم کی دیگی ہے ریلوے پولیس کراچی ڈیویجن اور کسٹم حکام نے نون کسٹم پیٹ سامان کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی خفیہ اطلاع پر کی بی ایکس پر کامیاب کاروائی کرتے ہوئے سوپر پارسل مالگاڑی سے بڑی تعداد میں نون کسٹم پیٹ سامان برامت کر دیا گیا افغانستان سے لائے گیا سامان پشاور اور لاہور سے کراچی مالگاڑی کے ذریعے سمگل کیا جا رہا تھا تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ریلوے پولیس کراچی ڈیویجن اور کسٹم حکام نے نون کسٹم پیٹ سامان کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا جمعہ نون لیگ مرے مورنگزیب نے وزیراعظم سے اپنے بیان پر خود عمل کرنے کا مطالبہ کر دیا کہتی ہیں دو سال جو کارکردگی دکھائی ہے اس پر عمران صاحب استیفہ دیں اور گھر جائیں قوم بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ کارکردگی دکھاؤ ورنہ گھر جاؤ مرے مورنگزیب نے کہا کہ آپ چوروں اور مافیا سے حصہ لیں اور پھر بیروکرسی پر برسیں ایسا نہیں چلے گا لیڈر میں وزن اور اہلیت ہو تو بیروکرسی اور ٹیم کام کرتی ہے اپنی کرپشن، نا اہلی اور نالائکی کا ملبہ بیروکرسی پر مت پھینکے ایسا کہنا ہے ترجمان نون لیگ مرے مورنگزیب کا جنہوں نے وزیراعظم سے اپنے بیان پر خود عمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہتی ہے کہ دو سال جو کارکردگی دکھائی ہے اس پر عمران صاحب استیفہ دیں اور گھر چلے جائیں پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان گندم کا پیداواری حدف حاصل کرنے میں ناکام رہے جبکہ سندھیں حدف سے زیادہ گندم پیدا کی ہے 24 نیوز تفصیلات سامنے لے آیا سرکاری دستاویزات کے مطابق سندھ میں حدف 3800 ملین ٹن تھا جبکہ پیداوار 3852 ملین ٹن رہی پنجاب میں پیداوار اور حدف سے 258 ملین ٹن کم رہی جبکہ خیبر پختونخواہ میں شارٹ فال 1350 ملین ٹن رہا بلوچستان بھی گندم کا پیداواری حدف حاصل کرنے میں ناکام رہا سرکاری دستاویزات کے مطابق ملک میں گندم کا مضموعی شارٹ فال 1411 ملین ٹن ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب خیبر پختونخواہ اور بلوچستان گندم کا پیداواری حدف حاصل کرنے میں ناکام رہے جبکہ سندھ نے حدف سے زیادہ گندم پیدا کی ہے 24 نیوز تفصیلات سامنے لے آیا ہے جعفر آباد میں پانی کے دن فراہمی پر علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا مظاہرین سندھ پنجاب اور بلوچستان کو ملانے والی قومی شہرہ بند کر دی مظاہرین کا کہنا تھا کہ پینے کا پانی دستیاب نہیں مردوں کو غسل دینے کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ پٹیل شاک کی ٹیل تک پانی فراہم کیا جائے تو مظاہرہ کیا گیا جعفر آباد میں پانی کی ادم فراہمی پر علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا مظاہرین نے سندھ پنجاب اور بلوچستان کو ملانے والی قومی شہرہ بند کر دی کراسی میں جرائم کا جن بے کابو ہو گیا نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص جانبھاگ جبکہ دو زخمی ہو گئے نیو ٹاؤن میڈ ڈاکپو نے گھر سے ایک سٹھ لاکھ روپے لوٹ لیے جامعہ کراچی میں چوری کا کیس حل کر لیا گیا سمن عباس کی رپورٹ اسی بارے میں ہے کراچی میں جرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا پرانا گولی مار میں دو موٹر سائیکل سوار ملزموں کی فائرنگ سے ایک شخص جانبھاگ جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے کورنگی پانچ نمبر میں دہشتگردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار ہیٹ کانسٹیبل ازغر شدید زخمی ہو گیا کہ ماری کی جھاڑیوں سے ایک شخص کی ایک روز پرانی لاش ملی ہے جمشید روڈ پر ڈکیتی میں ملوز دو ملزم پکڑے گئے ملزموں کے قبضے سے گیاون لاکھ روپے برامت کر لیے گئے نیو ٹاؤن میں چار مسلح ڈاکو نے ملزم یونیورسٹی کا سابق طالب علم نکلا رینجرز نے اویس نامی ملزم کو گرفتار کر کے چوری شدہ سمان برامت کر لیا فیروز آباد اور گلشن اقبال پولیس نے کروائیاں کرتے ہوئے موٹر سائیکل لفٹنگ میں ملوث چھ ملزم گرفتار کر لیے اس ایس پی ایسٹ ساجد امیر صدوزائی کے مطابق ملزموں کے قبضے سے اٹھائیس موٹر سائیکلیں برامت کر لی گئیں ملزم ایک موٹر سائیکل بولیستان میں صرف آٹھ ہزار روپے میں فروغ کرتے تھے قائدہ باد پل کے قریب دکانداروں نے علاقہ پولیس کے خلاف احتجاج کیا اور پل کے نیچے نماز ادا کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس بلا جواز دکانداروں کو تنگ کرتی ہے حکام نوٹس لیں سمر ابباس 24 نیوز کراچی اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے اداکارہ روبی انم کی طبیعت سنبھلنے لگی ہے روبی انم کی پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں انجیوگرافی ہوئی جس کے بعد ان کو سٹنٹ ڈال دیا گیا اداکارہ کو جمعے کے روز دل کا دورہ پڑھنے پر ہسپتال داخل کرائے گیا تھا اور اب ان کی طبیعت بہتر بتائی جا رہی ہے اداکارہ روبی انم کی طبیعت سنبھلنے لگی ہے روبی انم کی پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں انجیوگرافی ہوئی جس کے بعد ان کو سٹن ڈال دیا گیا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ اداخارہ محوش حیات نے عوام سے بچوں کو پولیو کے قطرے پھلانے کی اپیل کر دی ہے ویڈیو پیغام میں محوش حیات نے کہا کہ کرونا کی ابھی دوا نہیں آئی لیکن پولیو کی دوائی موجود ہے عوام بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پھلائیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈبل وان ڈبل سکس ہلپ لائن جس پر ہم کرونا وائرس کی معلومات حاصل کرنے کے لئے کالز کرتے ہیں اصل میں پاکستان پولیو ایرادکیشن پروگرام کی ہلپ لائن ہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس ٹیم نے جب سے کرونا وائرس پاکستان میں آیا دن رات ایک کر دیئے اس وائرس کے اثرات کم کرنے میں کرونا وائرس کی سب سے خطرنات بات یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی ویکسین نہیں ہے لیکن پولیو جیسی بیماریوں کی تو ہے تو خدارہ اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو باقائدگی سے پولیو اور دوسری خطرنات بیماریوں سے بچاؤ کے لئے ویکسینٹ کروائیں اور انہیں ایک خوش قوار زندگی جینے کا موقع دیں اور معروف گلوکار ساہر علی بگا نے اپنے پہلے غزل کی ویڈیو جاری کر دی ہے کہتے ہیں کہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنی غزل گائی کی اور نامور گلوکاروں کے انداز کو ہمیشہ یاد رکھیں تفصیلہ جانیے زین بدنی حسینی کی ریپورٹ پر گلوکار ساہر علی بگا جہاں پاپ سنگنگ کے حوالے سے جانے جاتے ہیں وہیں انہوں نے غزل گائی کی دنیا میں بھی قدم رکھ دیا ہے اپنے بیٹے آزان کے امرہ اپنی نئی غزل متعارف کروا دی ساہر علی بگا کا کہنا تھا کہ ویڈیو ریوائیول آف غزل کی طرف ابھی یہ پیرا پہلا قدم ہے ساہر علی بگا نے کہا کہ غزل ہماری ثقافت ہے جسے شاید ہم پاپ اور دوسرے انداز کی گلوکاری کے چکر میں بھلا بیٹھے ہیں غزل گائی کی مشکل ہے لیکن جو غزل گا سکتا ہے وہ کچھ بھی گا سکتا ہے پچھلے چار سال سے کوک سٹوڈیو میں ٹاپ آف دی رینگ میرے ہی گانے آ رہے ہیں کوک سٹوڈیو میں اس کی وجہ کیا ہے میں نے اپنا پیور پاکستان کے میوزک کیا اس میں نے فوق گانے کیا اپنا میوزک کو پرموڈ کیا تو میں کسی کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو سپورٹ کریں یا میں نے غزل اس لیے کیے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے